کاروباری ہفتے کا پہلا روز انٹر بینگ میں ڈالر مزید مہنگا چھے روپے ستر پیسے مہنگا ہو کر دو سو انہتر روپے تیس پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں دو سو بہتر روپے میں فروغ عمران خان کا آصف علی زرداری پر قتل کی سازش کا الزام پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی چیرمن کو قانونی نوٹس بھجوا دیا آصف علی زرداری سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کو بزریا پرنسپل سیکیٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیئے آئندہ سمات پر تفصیلی جواب طلب ریمارکس دیئے گورنر نے تستخط نہیں کیے اسمبلی خود بخود تحلیل ہوئی الیکشن نوے دن میں ہی ہونے چاہیے یہ جمہوریت کا معاملہ ہے انتخابات مسائل کا حل ضرور ہیں مگر واحد حل نہیں تمام سٹیک ہولڈرز نیشنل ڈائلاؤگ شروع کریں خاجہ آصف کی تجویز کہا نیشنل ڈائلاؤگ میں کسی فریق کے مفادات کے تحفظ کے بجائے ملک اور عوام کا مفاد دیکھا جائے اگر یہی نظام چلتا رہا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا عمران خان گراؤنڈ سے باہر ہو چکا اب پاویلین میں بیٹھ کر تڑپ رہا ہے مریم نواز نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی مارل ٹاؤن میں پارٹی رہنماوں سے ملاقاتیں تنظیمی دوروں کا شڈیول جاری مریم نواز یکم فروری کو بہاولپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی پانچ فروری کو ملتان، نو کو ایبٹ آباد، پندرہ کو دیرہ غازی خان انیس کو راولپنڈی، تئیس کو سرگھوڈا اور ستائیس فروری کو ساہیوال میں ورکرز کنونشن سے خطاب شڈیول بہاولپور میں شدید بارش متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید النہیان اسلام آباد نہ آسکے معزز مہمان کا وزیر آزم سے رابطہ دورہ ملتوی ہونے پر افسوس کا اظہار ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے کہا آپ کی سلامتی عزیز ہے اس موسم میں پرواز کا خطرہ نہیں لیا جا سکتا جل دو روزہ دورے پر اسلام آباد آؤں گا صدر یو اے ای کی یقین دہانی وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کا دورہ روس آج روسی ہم منصب سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر سبادلہ خیال ہوگا لاز بیلا میں کوج حادثے کا مقدمہ درج مالکان اور ڈرائیور نامزد ایف آئی آر کے مطابق تکنیکی خرابی کے باوجود سفر جاری رکھنا حادثے کا سبب بنا گزشتہ روز حادثے میں اکتالیس افراد جام بہاق ہوئے تھے اور آسٹریلیا میں خالستان کے حق میں ریفرینڈم پولنگ کے دوران میل بون میں سکھ اور بھارتی کمیونٹی میں جھگڑا ہاتھ اپ آئی پوسٹرز اور بینرز پھار دیئے پولنگ کے دوران ساٹھ ہزار سے زائد سکھوں نے آزاد وطن کے حق میں ووٹ کاسٹ کر دیا موسیقی موسیقی